بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں کے لیے بہت ہی مزہ دار سویٹش آج ہم بنائیں گے بسکونی ڈیلائٹ جس کے لیے ہم نے میری بسکٹ لیے ہیں تین پیکٹ ایک پیکٹ جو ہے اس کو ہم نے کر لیا ہے چوپ چوپر میں ڈال کے اچھی طرح اس کو پاودر بنا لیا ہے دردرہ سا پاودر ہم نے رکھا ہے اس طرح سے کر کے اور دو پیکٹ جو باقی ہیں ان کا ہم بعد میں یوز کریں گے تو یہاں پہ دو گلاس ہم نے لیا ہے ملک اور اس میں ڈال دیں گے کوکو پاودر تین ٹیبل سپون اور ساتھی میدہ دو ٹیبل سپون چینی ہم نے چار ٹیبل سپون ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے شوٹ کرنا بھول گئی تھی تو ساری چیزوں کو اچھی طرح پہلے مکس کر لینا ہے تاکہ گٹلیاں نہ بنیں صحیح طرح سے جب مکس ہو جائے وزکر کی مدد سے پھر آپ نے اس کو میڈیم ہائی آگ پہ رکھنا ساری میڈیم لو آگ پہ رکھنا ہے اور اس کو آرام آرام سے پکاتے رہنا ہے چمچ مسلسل چلائیں گے تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں اگر آپ نے چمچ مسلسل نہیں چلایا تو اس میں گٹلیاں بن سکتی ہیں اور اس میں لمس آ سکتے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں بنے گا اس لیے آپ نے ایک تو میڈیم لو آگ رکھنی ہے اور دوسرا آپ نے اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے کوئی چھے سے سات منٹ آٹھ منٹ لگ جائیں گے آپ کو اور آپ نے اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ یہ اچھا سا تھک ہو جائے اور اس کے اندر ایک شائن آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں چوکلیٹ ہم نے بالکل نہیں ڈالی لیکن آپ بلیو می جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ چوکلیٹ نہیں ہے آپ اس کو اس طرح سے پکائیں پہلے یہ بیس سے پیندے سے تھوڑا تھک ہونا شروع ہوگا پھر یہ اوپر سے بھی تھک ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو سپیچولا یا چمچ کی مدد سے اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہیں جب آپ کو اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک نظر آنے لگ جائے اس طرح سے تو تب آپ اس کو اتار لیجے گا اور یہاں پہ اس کی جو سٹیم نکل رہی ہے وہ کیمرے کی طرف آ رہی تھی تو اس وجہ سے وہ سٹیم بہت زیادہ ہوئی تھی اور ہم نے سیمی تھک ہونے پہ نکال لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ویپنگ کریم لی ہے ویپنگ کریم ایک کپ ہم نے لیا ہے جب بھی آپ ویپ کریم لیں اس کو آپ چلڈ رکھیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بہت تھوڑے بیچ میں آئیس کرسٹل کی طرح بھی بنے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے اراؤنڈ فریزر میں رکھا اس کو ہم ویپ کر لیں گے ویپ کر لیں گے اور تقریبا سیمی تھک سا ہم اس کا بنا لیں گے بہت زیادہ سٹیف پیک نہیں کریں گے ہم اس کو سیمی تھک رکھیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تقریبا سیمی تھک سی ہماری کریم ویپ ہو چکی ہے اتنی سی بس اتنی کنسسٹینسی آپ نے رکھنی ہے اور اب جناب ہم نے میری بسکٹ آپ یہاں پہ بسکٹ جو مرضی لے لیں بہت مزیدار بنتی ہے آپ اس کو بنا کے دیکھئے گا صرف بچے ہی نہیں خوش ہوئیں گے بلکہ آپ اس کو دعوت میں گیدرنگ میں بنائیے گا آپ کی بہت تعریف ہوگی تو بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیز بنے گی اور اتنی آسان ہے بنانی اور اتنی بجٹ فرینڈلی ہے کہ آپ دیکھیں کوئی چوکلیٹ اس میں بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو چوکلیٹ ہم نے نہیں ڈالا چوکلیٹ کا ہم نے آلٹرنیٹ تیار کیا ہے اور یہاں پہ بسکٹ ہم نے پیندے میں رکھیں اور اس میں تھوڑا سا ہم نے ڈالا ہے دودھ اور دودھ ڈال کے تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اوپر ایک لیئر دوبارہ سے بسکٹ کی لگا دی اور سائیڈوں پہ یہ جو میں لگا رہی ہوں یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ کرسٹل کا کوئی بھی اس طرح کا سرونگ باؤل لیں اور اس کے اندر آپ یہ ڈالیں تو سائیڈوں پہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب یہ ان کی لیئر سائیڈوں سے نظر آتی ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے اس کو فل کریے گا تو یہاں پہ جو ہم نے چوکلیٹ کا جو بیٹر تیار کیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا کوئی آپ کو نہیں بتا سکے گا یہ کہ اس میں چوکلیٹ نہیں ڈالی ہوئی ہے جہاں آپ چار پانچ سو کی چوکلیٹ ڈالیں وہاں آپ یہ آپ دیکھیں تین جب میں ہم نے ڈالا ہے کوکو پاودر تو اسی سے ہم نے یہ تیار کر لیا ہے اور یہاں پہ وپ کریم جو ہم نے لیئی تھی اس کی ایک لیئر لگا دیں گے موٹی ساری اور اس کو فلیٹ کر لیں گے یہاں پہ اب کام شروع ہوتا ہے جو ہم نے بسکٹ کو چورا کیا تھا یہاں پہ میں نے میری بسکٹ لیئے ہیں آپ کوئی بھی بسکٹ اور لے سکتے ہیں اور کریم جو تھی وہ میں بتانا بھول گیا پہلے کریم ہماری میٹھی ہے اگر میٹھی کریم نہ ہو تو آپ اس میں چینی یا کنڈنس ملک ڈال لیجے گا لیکن ہمارے پاس چونکہ کریم میٹھی تھی تو میں نے چینی نہیں ڈالی اور یہاں پہ دوسری پھر لیئر ہم ڈالیں گے یہ چوکلیٹ سرپ جو ہم نے بنایا ہے اس کی اور تھوڑا زیادہ ہم نے ڈالا ہے اور اوپر پھر سے بسکٹ رکھیں گے ایک ہی لیئر میں ہم نے دودھ ڈالا تھا اس کے بعد ہم نے دودھ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ہم نے کریم کو بہت زیادہ ٹھک نہیں کیا تھا تو یہ بسکٹ بھی اسی میں ہی بہت اچھے سوفٹ ہو جائیں گے اور دوسری تیہ میں ہم نے سائیڈوں پہ لگایا ہے اور یہ پھر کھڑے لگائے ہیں آدھے آدھے کر کے بسکٹ کو آپ اس کی ڈیکوریشن پہ ضرور دھیان دیجے گا کیونکہ یہ جتنا کھانے میں مزیدار اتنی ہی دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے کریم اوپر ڈال دی ہے اور پھر اینڈ میں اوپر ڈالیں گے ہم اس کے چوکلیٹ سیرپ آگے بھی ضرور دیکھیں ابھی پوری نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہم نے ایک ٹری کی شکل دی ہے اس کو ڈیکوریشن میں آپ کوئی بھی ہارٹ بنا لیں بچوں کے لیے ہو تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن مین مقصد یہ ہے کہ آپ اس سویٹ کو کس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہی پہ جو ہم نے کریم وپ کی تھی اس کو تھوڑا سا اور ٹھک کیا ہے سٹیف ٹیک کر کے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا یہ نوزلز کے ساتھ ڈیزائن بنا دیا ہے آپ اس کی ڈیکوریشن گارنش اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس طرح سے کی کیونکہ بچوں کی فیوریٹ ہے تو اس لیے کریم تو بچوں کی بہت موسٹ فیوریٹ ہوتی تو ہم نے زیادہ تھوڑی کریم لگائی ہے آپ اوپر چوکلیٹ لگا لیں آپ چوکلیٹ چپ رکھ لیں آپ اوپر آئسنگ شگر تھوڑی سے سپرنکل کر لیں کوکو پاودر کر لیں بہت ساری ورائٹی ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی تو آپ دیکھیں یہاں دیکھنے میں کتنا مزے دار ہے ہے نہ مزے کی ڈیش اور بہت ہی بجٹ فرنڈلی اور بہت ہی مزے دار اور خوبصورت دکھنے والی ڈیش ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ڈیش اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ کو کیسی لگی ڈیش